بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ فضیلتیں عطائی ہوتی ہیں یہ اس خاتون پر عطائے پروردگار ہے کہ اسے اللہ نے پہلے بیٹی دی جن کو اللہ تین بیٹیاں مسلسل دے دے میرے مولا نبی فرماتے ہیں جنت کی زمانت میں لیتا ہوں بیٹی خود اس لفظ بیٹی میں کتنا پیار ہے کہ کوئی ان سے پوچھے جن کے ہم بیٹی نہیں ہیں یہ ہے تمہید زندگی جینے کا مزہ آتا ہے جینے کا شوق بڑھتا ہے ابھی اور مجھے زندہ رہنا ہے مجھے بیٹی ملی ہے میں اور آپ تو کیا حیثیت رکھتے ہیں جب سرکار دو جہاں یہ فرمائیں کہ فاطمہ کو دیکھ کے تبلیغ میں لطف آتا ہے اے فاطمہ میں حوصلہ پاتا ہوں تمہیں دیکھ کر سارا معاشرہ مجھے عذیتیں پہنچاتا ہے مگر جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو میری ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں کہ میرے پاس فاطمہ ہے بیٹی تمہید زندگی یہ جب اصل زندگی میں ڈھلتی ہے تو یہ بیوی بنتی ہے بیٹی جب زوجہ بن جائے تو یہ اصل زندگی ہے خبردار بیٹیوں کو گھر نہ بٹھاؤ وقت آ جانے پر اہل مل جانے پر کف مل جانے پر ظاہری اور بظاہر کوئی اگر ہم پلہ ہے مل جانے پر ان کو بیاد ہو البتہ تعلیم پڑھائی ان کی اپنی جگہ ضروری ہے اس لیے کہ اگر خاتون تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو سماج تعلیم یافتہ نہیں ہوگا جی اور دین بھی انہیں دینے کی ضرورت ہے عورتوں میں خاص طور پر دین کا جذبہ مردوں سے تین برابر زیادہ ہے اگر میری بات روشن نہ ہو تو مثال دوں میں تو تین مجلسوں کے بعد تھک جاتا ہوں یہ سارے دن مجلس ایک گھر سے دوسرے گھر میں دوسرے گھر سے تیسرے گھر میں اور اس کے بعد بھی گھر آ کر کہتی ہیں ایک مجلس رہ گئی ہے وہ کر کے آ جاؤں نمازوں میں زیادہ مناجات میں زیادہ زیارات پہ زیادہ مسلحے پہ زیادہ مجلس میں زیادہ اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ خاتون نظر آتی ہے اس لیے کہ اس کے اندر دین کا جذبہ زیادہ ہے